بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ قوات اللہ باللہ یا ہیو یا قیوم کتاب ذکر الہی جہاد اکبر صفحہ نمبر تین سو انتالیس مومن اپنے اللہ کے ذکر کے لیے ہر وقت فارغ رہتا ہے کسی بھی کام کو اللہ کے ذکر میں مخل ہونے نہیں دیتا ذکر کے سوا کسی اور کام کا کوئی فکر نہیں رکھتا اس کی نظروں میں اس کے اللہ کے ذکر کے سوا کوئی اور کام کوئی وقت نہیں رکھتا ذکر کا انجن پوری رفتار سے چل رہا ہے کبھی کبھی ناکس تیل کے باعث رک جاتا ہے صاف کرنا پڑتا ہے فطری معمولات میں رکاوٹ سے حالت متغیر ہوئی خلاف معمول حرکات کا صدور ہوا جو معمولات کو بہار رکھنے کی فطری تاگدو ہے دریا کے قدرتی بہاؤں میں رکاوٹ کا نتیجہ سیلاب فوائد و نقصانات ہر دو مسلمہ انجن کی حرکت میں رکاوٹ نہ صرف انجن گرم ہوا بلکہ بھک بھک بھی کرنے لگا بلکہ بھک بھک بھی کرنے لگا یہ دراصل میکانی چال کو چالو رکھنے کی فیصلہ کن جدو جہد کا آغاز ہے ذکر دوام کے حامل فرد کے معمولات میں جب بھی کوئی رکاوٹ ہائل ہوئی جلال وارد ہوا حیات و مماد کی کشم کش شروع ہوئی تیغے جلال نے ہر رکاوٹ کو کٹنا شروع کیا تاکہ جملہ امکانی رکاوٹوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر ذکر دوام کے جام سے بقا پذیر کر سکے زندگی بولی یہ فنا کا مقام ہے عظم بولا تیرا ذکر تیرے دین اسلام کی تبلیغ اور تیری مخلوق کی خدمت میرا عبدی شعار ہے ان تینوں کے سوا میں نے کوئی بھی شئے اس دنیا میں رہنے نہیں دینی فنا کر دینی ہے جو بھی شئے میری اس راہ میں رکاوٹ بنے نیست و نابود کر دینی ہے فنا ہو کر ہی بقا حاصل ہوتی ہے اور یہ فنا کا منظر ہے فنا کا نمونہ پیش کر فنا کے بعد بقا لازم و ملزوم اندر اندر ہی فنا تھی اندر ہی بقا اس قسم کی فنا کے ہم متحمل نہیں ان کا کام تھا انہی کو نصیب ہوا البتہ جدو جہد جاری رکھیں گے یہ بھی ایک امدہ قسم کی فنا ہے اور کافی ہے اس فنا کو بقا میں تبدیل کرنے والے سبحان الحی اللہ یموت وما علینا اللہ البلاغ جو کچھ پڑھا یا سنا گیا دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین